سرکار گریب نواز کی تعلیمات میں ہمیں چند چیزیں بہت زیادہ ملتی ہے ایک حاجت مندوں کی مدد گریب نواز فرماتے ہیں گریب نواز کا کال ہے ان کے ملفوزات میں آپ کا فرمان ہے ہمیں وقت پہ گفتو ختم کرنا ہے بس ٹائم کے اندر گفتو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ایک بات ارز کر کے بعد مکمل کرتا ہوں گریب نواز فرماتے ہیں اگر جہنم سے بچنا ہے تو حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو ایک دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلاو فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاو اور لوگوں کا دل خوش کر یہ تعلیمات آپ کے ملفوزات کی تقریباً میرے خیال سے ساٹھ صفات کی کم و بیش کتاب ہے جو بابا قدب الدین بختیار کاکی نے لکھی ہے اس میں جگہ جگہ اس پہ زور دیا گیا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا کمزوروں کا دل خوش کرنا حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا اب ہم اس کو تو نیکی سمجھتی نہیں حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ جنتی ہو جائے اللہ کرے اس پر عمل کر کے توجہ کریں کتنی خاص بات ہے شاید میں بھی اس کو پہلی مرتبہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے پھر غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد خاجہ عثمان حارونی نے بیان فرمایا کہ میں نے حدیث میں لکھا دیکھا کہ مومن کے سینے میں دل ہے مومن کے سینے میں دل ہے تو سینے سے لے کے دل تک اسی پردے ہیں اسی پردے اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے مومن کے سینے سے لے کر دل تک کتنے پردے اسی پردے اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو اسی فرشتوں کو پہلے ناراض کرتے ہو تب تمہارا وہ نشتر انسان کے دل تک جاتا ہے اور وہ اسی فرشتے تو ناراض ہوتے ہی ہوتے ہیں پھر غریب نواز فرماتے ہیں جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا اور جس نے مجھ محمد کا دل دکھایا اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی اور جس نے اللہ کو عذیت پہنچائی اس کا ٹکانہ جہنم ہے اب ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں اس کو دیکھ لیں بیوی کا بچوں کا پڑوسیوں کا بھائیوں کا بلکہ لوگوں سے ملتے یہ دل توڑنے کے لئے جب بھی ملتے ہیں نیا زخم و لگا دیتے ہیں یہ حال ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو نماز کا عذاب نہیں بھی ملے روزے کا عذاب چھوڑنے کا عذاب نہیں بھی ملے دوسرے گناہوں کا عذاب نہیں بھی ملے مسلمانوں کے لئے تو جہنم میں جانے کے لئے اتنہ ہی کافی ہوگا کہ انہوں نے کتنوں کے دل توڑے ہو گیا جو کسی مومن کا دل توڑے اللہ اس کی نیکیاں نہیں دیکھے گا اس کو بے حساب جہنم میں داخل فرمائے گا اسی بردے ہیں مومن کے دل کے قریب اور ہر بردے پر سرشتہ کھڑائے تو اتنے پہرے دار جب قدرت میں مقرر کیے ہیں تو وہ دل کی کوئی تو حیمیت ہوگی اسی لئے کہا گیا کہ اگر روزے توڑنے پڑے نفل روزے تو روزے توڑ دو مگر کسی مومن کا دل مت توڑو کیونکہ نفل روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن مومن کا دل توڑا اس کی قضا نہیں ہو سکتی اور مومن تو مومن ہے کسی کافل کا بھی دل مت توڑو کسی انسان کا دل مت توڑو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کیا لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے نبے لاکھوں کلمہ پڑھایا ایک کے موں پہ تماشا بھی نہیں مارا کیسے کلمہ پڑھایا بھئی نیا ملک نئے لوگ نیا مذہب جب لوگ آتے تھے یہاں کے جو مذہبی رہنمہ تھے پرانے مذہب کے نام نہیں لوگ آپ جانتے تو حالت یہ تھی یہاں کا حال یہ تھا دودھ پتھروں پہ بہایا جاتا تھا گھی جو ہے جلایا جاتا تھا پتھروں کے سامنے اور پیشاپ پیا جاتا تھا یہ اخلاقی حال تھا اس قوم کا اندوستان کی قوم کا دودھ بہاتے تھے گھی جلاتے تھے پیشاپ کو گزہ بناتے تھے یہ حالت تھی غریب نواز آئے تو بہنچا لاؤ گیا مناظرے کے لئے لوگ آتے دور دور سے آتے اللہ ایک کیسے ہیں نبی محمد رسول کیسے ہیں یہ دیل اسلام کیا ہے مناظرہ کرو مناظرہ کرو غریب نواز ان سے کہتے بابا بہت دور سے آئے ہو تھک کر کے آئے ہو مناظرہ بعد میں کر لیں گے آپ کو بھوک لگیے جاؤ پہلے ہمارے لنگر سے کھانا کھاؤ آرام کرو پھر جب پور طبیعت کو سکون ملے تب آنا پھر ہم تم سے بات کریں گے یہ اخلاق دیکھ کر وہ مناظرہ بھول جاتے اور آنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا یہ اخلاق تھا قریب نواز کا